بسم اللہ الرحمن الرحیم حیصل آباد کے شیروہ حیصل آباد کی شیر نہیں ہو آپ سب کو اس کے گانا بند کریں گھڑی چور کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں گھڑی چور کے بارے میں فیصل آباد میں گھڑی چور کا نعرہ سب سے زیادہ زور و شور سے لگ رہا ہے فیصل آباد والوں ملک کی ترقی میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالنے والوں ملک کی ترقی کے اندر فیصل آباد کا بہت بڑا حصہ ہے اس لیے میں فیصل آباد کو پاکستان کا کمانے والا بیٹا کماؤ پتر کہتی ہوں مجھے مجھے ابھی میاں منان صاحب بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جب فیصل آباد آتے تھے تو کہتے تھے فیصل آباد والوں آپ کا جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے تو میں نواز شریف صاحب میں آپ کا سلام دیتی ہوں فیصل آباد کو اور نواز شریف صاحب فیصل آباد کا نہ صرف جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے مجھے آج پتا چلا کہ فیصل آباد کا وارکرز کنونشن بھی فیصلہ کن ہوتا ہے فیصل آباد والوں آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کی ایک جذبے کا شکریہ آپ کی شفقت کا شکریہ اور مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ خواتین کا انکلوجر اتنی دور بنا دیا مجھے میری خواتین نظر نہیں آ رہی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت پیار فیصل آباد والوں فیصل آباد والوں یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھو گے کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تو نہ گھروں میں پنکھا چلتا تھا نہ فیصل آباد میں فیکٹریوں کا پیہ چلتا تھا کیونکہ بجلی نہیں تھی نہیں تھی نا دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو حکومت ملی فیصل آباد جانتا ہے کہ نہ گھروں کے چولے چلتے تھے اور نہ فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھوا نکلتا تھا کیونکہ گیس نہیں تھی اور پھر فیصل آباد نے دیکھا شیروں نے دیکھا قوم نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف آ گیا نہ صرف نواز شریف آیا بلکہ دو ہزار تیرہ کے بعد بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو لوڈ شیڈنگ میں بدل گئی بدل گئی نہ گھروں کی گھروں کی ہمیرے گھر بھی روشن ہو گئے فیصل آباد کی فیکٹریاں بھی روشن ہو گئی اور بجلی بھی آ گئی فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھوا نکلنے لگ گیا گیس بھی آ گئے اور مہینوں کے اندر ٹارمینلز بھی نواز شریف نے بنا دی فیصل آباد والو اس بات کے گواہ ہونا تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف تین بار ملک کا وزیراعظم بنا اور تینوں بار ملک نے یوں ٹیک آف کیا کیسے ٹیک آف کیا اور تاریخ گواہ ہے فیصل آباد گواہ ہے کہ جب جب نواز شریف نیچے گیا یہ ملک بھی تب تب نیچے گیا فیصل آباد والو یہ بات یاد رکھنا اور یہ بات سب کو بتانا کہ نواز شریف اور پاکستان کی ترقی یوں جڑے ہوئے جیسے شہرک سے ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں نواز شریف اوپر جاتا ہے تو ملک اوپر جاتا ہے نواز شریف نیچے جاتا ہے تو ملک نیچے جاتا ہے فیصل آباد والو میں آپ کو ایک خوش خبری سنانا چاہتی ہوں آج بھی آج بھی جب شہباز شریف حکومت کے ہاتھ عمران خان کے کیے گئے آئی ایم ایف معاہدے نے باندے ہوئے ہیں ان باندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شہباز شریف نے رمضان المبارک کے مہینے میں آٹھ کڑو اور عوام کو آٹھا مفت کرنے کیلئے کہہ دیا ہے یہ ایک منٹ بار بار گانے نہ لگائیں پلیز بریک میں گانے لگائیں مجھے بات کرنے دیں ان باندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب ملک میں معاشی طور پر مشکلات ہی مشکلات ہیں شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک میں پنجاب کی آٹھ کروڑ عوام کو فری آٹا مہیا جیا جائے اور باقی صوبوں کو کہا ہے کہ وہ بھی مفت آٹا مہیا کریں اپنے اپنے صوبوں کے اندر تو بتاؤ فیصلہ باد والوں دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک جب گھڑی چور کی حکومت تھی کیا کبھی کسی نے ایسا فیصلہ سنا ہروں سنتے تھے قیمتیں اوپر چلی گئیں پیٹرل بڑھ گیا ڈالر اوپر چلا گیا لیکن مفت آٹا کبھی کسی نے نہیں دیا یہی سنتے تھے آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز شریف نے دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کی بجلی مفت کی تھی پنجاب کے اندر یہ عمران خان عوام دشمن اسی دن دوڑا گیا ڈالتوں میں اور وہ جو مفت بجلی دے رہے تھے وہ ختم کرا کے آیا پنجاب والوں اپنے دشمن کو پہچانو اور پنجاب سے اٹھا کے بار پھینکو نہ خود کوئی عوام کے لیے کام کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے ایسے ہی اس کا نام میں نے فتنہ نہیں رکھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے بڑا فساد ہے سب سے بڑا انتشار ہے اور یہ بات فیصلہ باد کی عوام جانتی ہے تیزر آباد والوں یہ ملک ترقی کر رہا تھا اچھا بھلا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کر رہا تھا اور پھر کیا ہوا پینیما بنچ کو مصیبت پڑ گئی اور نواز شریف کو دفتر سے نکال باہر کیا پاکستان کی ترقی کا دشمن وہ پینیما بنچ تھا گواہی دو تھا نا جس دن سے نواز شریف کو پینیما بنچ نے بیٹے سے تنخان آ لینے پر دفتر سے نکالا اسی دن پاکستان سے پاکستان کی ترقی بھی نکل گئی میں فیصلہ بات پالو دھیان سے میری بات سنا میں پینیما بنچ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا ساکب نصار عمران کو لانے والے نواز شریف کو نکالنے والے ساکب نصار اور آج تم جتنا مرضی صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ واپس لو لیکن جان لو یہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی میں ساکب نصار سے پوچھتی ہوں کہ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے سستی روٹی کو اسی طرح ترستے جس طرح عوام کے بچے اس وقت سستی روٹی کو ترست رہے ہیں میں عاصف سعید خوصہ سے پوچھتی ہوں جس میں عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا کھارے ہو میرے پاس لاو پینیما کہ میں نواز شریف کو نا اہل کرتا ہوں ساکب نصار کی عدالت میں عاصف سعید خوصہ کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیرنگز میں شریک ہوتا تھا فرنٹ والی روپ پر کرسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا عاصف سعید خوصہ تمہیں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں کیوں تم نے اس وقت قوم ملک آئین اور قانون کا تماشا بنایا آج یہ عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی فیصل آباد والوں پانیما بینچ والوں نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں لی صرف نواز شریف سے انتقام نہیں لیا انہوں نے غریب کی دو روپے کی روٹی سے دشمنی کی پانیما بینچ نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں کی غریب کی پچاس روپے کیلو چینی سے دشمنی کی غریب کے بچوں کے روزگار سے دشمنی کی مہنگی سستی بجلی سے دشمنی کی پاکستان کی ترقی سے دشمنی کی بولو کی نا آج اگر ملک میں عمران خان ہمیں آئے مف کے ہاتھوں رسوا کرا کے چلا گیا ہمارے ہاتھ باندھ کے چلا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے کون ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ اپنا نامہ کا بینچ بیٹھا ہوا ہے فیصلہ باد والوں انہوں نے صرف نباز شریف کو نہیں نکالا انہوں نے ایک بد کردار شخص کو ایک بد عنوان شخص کو ایک بد تہذیب شخص کو ایک نالائق شخص کو ایک نا اہل شخص کو ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا اور فیصلہ باد والوں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں پاکستان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں جتنا بڑا جرم انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرے گی تینیمہ بینچ والوں میں تم سے پوچھتی ہوں کہ غضب خدا کا ایک ایسے شخص کو نشات کرنے والے کو منشیات زدہ شخص کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا جس کا ٹوٹل اکنامک ویجن کیا تھا انڈے کتے مرگیاں اور بھنگ کی کاشت وہ انڈے نظر آئے کہیں وہ کتے نظر آئے کہیں وہ مرگیاں نظر آئے کہیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے زمانت پاک سے لے کے بنی گالہ تک وہ ہے بھنگ کے اثرات وہ بھنگ کے اثرات اس ملکی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے اس قوم کے بائیس کروڑ عوام کو بھی لے کر بیٹھ گئے